موسیقی السلام علیکم وآلہ وبرکاتہ و بہی نستائین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. تو اس کی عمل اسلام انقطع ہو جاتا ہے انسان مر گیا اب زندہ تھا عمل کر رہا تھا نمازے پر رہا 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 تھا مر گیا اب ثواب کہاں سے ملے ثواب کو دوازے مد ہو جاتے ہیں نیکی راستے محدود ہو جاتے ہیں نیکی نہیں ملتا لیکن ہم فرماتے ہیں کہ تین عمل ایسے ہیں جن کا ثواب ملتا رہتا ہے تین عمل ایسے ہیں جس کا عذر ملنے کے بعد ملتا رہتا ہے انسان مر جاتا ہے انسان کی جسم کو انسان کی جسم کو مٹی کھا جاتا ہے کیرہ کھا جاتا ہے انسان کے گوست پوست کو مٹی کھا جاتا ہے لیکن تین عمل ایسے ہیں جس کا ثواب ملنے کے بعد ملتا رہتا ہے وہ تین عمل یوں ہیں صدقہ اچاریت صدقہ اچاریت مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جو چیز باقی رہنے والی ہے کوئی مسجد کی تعمیر کر دی یعنی مسجد باقی رہے گی سواب ملتا رہے گا مدرسہ بنایا یعنی مدرسہ رہے گا اس کا سواب ملتا رہے گا یا پھر کوئی پیر لگوا دیا یعنی پیر رہے گا لوگ پھل کھاتے رہے گا سواب ملتا رہے گا سواب ملتا رہے گا یا پھر اس نے کوئی نہر جاری کروا دیا تو جب تک نہر رہے گی سواب ملتا رہے گا ایسے ہی اوہ علمن ینتفا او بی ہی یا کوئی علم اس نے چھوڑا ہے جس سے لوفادہ اٹھاتے ہیں یعنی اس نے کوئی کتاب لکھی عالم سا کتاب لکھی سب سے کتاب رہے گی لوگ پھلتے سواب ملتا رہے گا یا اس نے کسی کو پڑھایا ہو کسی کو علم دیا ہو جب تک وہ چیز رہے گی جب تک وہ بچہ رہے گا یا وہ کسی آر کو پڑھائے گا خلی کا سواب اسے ملتا رہے گا یا پھر اس نے نیک علا چھوڑا ہو نیک بچہ چھوڑا ہو جب تک بچہ اس کے دعا کرتی رہے گی سواب ملتا رہے گا نیک بچہ اس کے نماز پڑھے گی اس کا سواب اپنے ماں باپ کو ملتا رہے گا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تین عمل ایسے ہیں کوئی اور حدیثیں ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کچھ اور بھی عمل ہے جیسے سواب ملتا رہتا ہے جیسے قرآن کو تقسیم کرنا قرآن کو چھپانا تقسیم کرنا سواب ملتا رہتا ہے ایسے ہی مسئل کی تعمیر کرنا اس کے سواب ملتا رہتا ہے کہنا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ انسان ہیں آج نہ کل مریں گے آج مریں کل مریں انہیں مرنا ضرور ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے عمل کر کے مریں کہ اس کا سواب ملنے کے بھر ملتا رہے ہم ملنے کے بعد بھی ہمارا کھاتا بند نہ ہو ہمارے نیکی میں اضافہ ہوتا رہے ہمارا سواب میں اضافہ ہوتا رہے ہمارے سواب کو دوازہ بند نہیں ہو ایسے کام کرتے رہیں وہ کام یہ ہے جیسے بتایا گیا کہ مسجد کی تعمیر ہے جہاں کوئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے وہ حتی آپ انہیں پیش کریں مسجد کی تعمیر روی میں بتا دوں آپ کو کہ ہم نے ریام میں سا زمین ریام میں مسجد کی تعمیر کا فضلہ کیا ہے ہمارے پاس مسجد میں فرحال تعلیم ہو رہی ہے تقریباً دیر سو کے آسواح طلبہ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں اس میں تیرہ بچے حفظ کے بھی ہمارے پاس ابھی فرحال سے دو ہی اصطاد کام کر رہے ہیں بچے کی زیادتی ہے پڑھانے میں بچانی ہو رہی ہے ہم نے چاہا ہے کہ عید کے بعد ایک اصطاد کا اضافہ کریں گے بڑھائیں گے اس لئے ہم آپ سے پرجور اپیل کر تلخواست کرتے ہیں کہ آپ اس اللہ تعالیٰ کے نام پر اس اللہ نے آپ کو صحت دی ہے دولت دی ہے مال دیا ہے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اب اس ملسے کی تعمیر میں تعاون پیش کریں تاکہ یہ عمل آپ کی صدقہ جاریہ ہو یہاں آپ جو کچھ دیں گے خاص بات یہ ہے کہ یہاں بچے یتیم بچوں کے لئے خاص انتظام کیا گیا ہے یتیم بچے جہاں جیدہ تر پڑھ رہے ہیں ہم نے یہ بھی فرسلہ کیا ہے بلکہ میں نے اس کے انتظام بھی کیا ہے کچھ پسوک میں نے دیا بھی ہے کہ میں نے چاہا ہے یتیم بچوں کے کھانا پینا کے علاوہ ان کی لباس اور دواء بغرہ کا بھی انتظام کیا جائے ہم نے اس کے انتظام بھی کیا ہے اس سے پہلے میں نے پیشتے سال میں میں نے یتیم بچوں کو لباس بغرہ کا بھی فراہم کیا ہے دواء کا بھی انتظام کیا اور اس کی جو ہے حضرت جوہت میں نے پوری کی ہے تو ہم اس موقع پر سمجان کے مہینے چل رہا ہے جس میں ہر نیکی کا ثباب پڑھ جاتا ہے ایک سنت نفل عباس کا ثباب فرض کرائے ملتا ہے اور فرض کا ثباب صدق بھی ملتا ہے اس موقع پہ ہم آپ سے پر جوہر دواز کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ اس مدرسے کو آپ اپنے حصے میں اپنے صدقات و خیرات میں زکاة میں نہ بھولیں اس کا تعاون پیش کریں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا کہ ہاں عزت و سرپرازی ملے گی امرنے کے بعد آپ کو جو ہے صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے عمل میں اس کا ثباب میں جملتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ستوفیق دے العالمین